بجلی کے بلوں کے معاملے میں نگران وزیراعظم انوارالحکاکر کا کہنا ہے کہ بجلی بل کا مسئلہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے آئندہ 48 گھنٹوں میں ریلیف دیں گے نگران وزیراعظم انوارالحکاکر نے سینئر صاحبوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے ہلکا بندیاں 14 دسمبر کو مکمل ہوں گی اور ان کا دورانیاں مزید کم کرنے کی کوشش کی جائے گی چیف لیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ ہلکا بندیاں 14 دسمبر 2020 کو مکمل ہوں گی دورانیاں مزید کم کرنے کا ارادہ ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ڈالر کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ٹرپل سنٹری مکمل پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 300 روپے سے اوپر چلی گئی ہے نون لگی رہنوہ شاہد خزانہ باسی نے کہا ہے کہ ہم جہاں آج کھڑے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا گبھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ معاشی ہوں یا معاشرتی پاکستان کی نظام میں صلاحیت نہیں کہ کوئی معاملات حل کر سکے پوریش شاہ کپ کے دوسری میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو پانچ وکٹوں سے شکش دے دی سری لنکا کے شہر پولی کیلے میں کھیلے گے میچ میں بنگلہ دیش کی کپتان شکیب الحسن نے تار جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو کہ اچھا ثابت نہ ہوا اور بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 143 اوور میں 164 رنز بنا کر اوپ ہو گئی جواب میں سری لنکن ٹیم نے 165 رنز کا حدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر 49 اوور میں پورا کر لیا موسیقی